لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے لئے پتھر سے پانی جاری ہوا اسی طرح کا موجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی رونما ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تو اس سے بھی بڑا موجزہ یہ رونما ہوا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے سے زیادہ عظیم الشان ہے کیونکہ پتھر سے پانی جاری ہوتا رہتا ہے جبکہ گوشت اور خون سے پانی کبھی جاری نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر مبارک پر بادل سایہ کرتا تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بادل سایہ فگن ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک عطا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں اس کی مثال خجور کے تنے کا رونہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تو ساتھ پہ تبدیل ہو جاتا تھا اسی طرح کا ایک موجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ جب ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک عظیم الشان ساپ کو دیکھا ایک اجدہے کو دیکھا حضرت علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ عطا فرمایا کہ آپ کا ہاتھ جب آپ اپنے بغل مبارک میں ڈال کے نکالتے تو ایسے چمکنے لگتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں نور پیدا کر دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ لوگ اس نور کو دیکھ کر مجھ سے خوف کھانا شروع کر دیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کھانا شروع کر دیں تو وہ نور مبارک ان کے عصا میں منتقل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم موجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی قوم کو من و سلو عطا کیا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی نے آپ کی قوم کو قہد سالی سے نجات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرص کیا وَعَجِلْتُ إِلَئِكَ رَبِّ لِي تَرْضَى اور میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہو گیا میرے رب کے تُو راضی ہو جائے یہ سورہ تاہہ کی آیت ہے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ اللہ اکبر وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہ سورہ دوہہ کی آیت ہے اللہ اکبر سورہ بقرہ کی آیت ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ بھی سورہ تاہہ کی آیت ہے کہ موسیٰ میں نے آپ پر ڈالا محبت اپنی طرف سے اور اللہ تعالی نے آقا علیہ السلام کی شان میں فرمایا اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اُحْبِبْكُمُ اللَّهَ سورہ آلی عمران اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیر بھی کرو تو محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی